بھارتی شہر پلواما میں انڈین آرمی کے ساتھ افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں چالیس بھارتی فوجی مارے گئے جس کے بعد بھارتی حکمران نے حسب روایت پاگلوں کی طرح پاکستان پر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگانا شروع کر دیئے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کو دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ مار یا پیار سے صدریں گے آپ ہم ہندوستان میں سن رہے ہیں آوازیں سن رہے ہیں میڈیا پر سن رہے ہیں پولٹیشنز کی آوازیں آ رہی ہیں کہ پاکستان کو سبق سکھانا چاہیے پاکستان کے اوپر بدلہ لینا چاہیے سٹرائک کرنی چاہیے عمران خان کا کہنا تھا کہ حملے کے دوران پاکستان میں سعودی ولی اہد کے دورے کی تیاریاں ہو رہی تھی اور ہم اتنے بے وکوف بھی نہیں کہ ایسے موقع پر کسی ایسی کاروائی کا حصہ بنے پاکستان میں ہونے والی دہشتگردی سے ستر ہزار افراد مارے گئے ہم کیوں اس طرح کی کاروائیاں کریں گے ہم نے پندرہ سال کی دہشتگردی کی جنگ جس میں ستر ہزار پاکستانی مارے گئے ہیں ایک دہشتگردی نیچے جا رہی ہے امانہ رہی ہے سٹیبلیٹی آ رہی ہے ہم کیوں کوئی ہے اس طرح کا اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے بھارتی حکمرانوں کو الزامات کے بجائے ٹھو ثبوت فراہم کرنے اور کاروائی کی بھی یقین دہانی کروائی عمران خان کا کہنا تھا کہ بھارت کی گیدر بھبکیوں سے ڈڑنے والے نہیں ہیں اگر انڈیا نے کوئی حرکت کی تو اس کا مو توڑ جواب دیں گے کیمرون سیف علی کے ساتھ ردہ کازمی کوشش نیوز فیصلہ باد